وزیراعظم عمران خان کا پشاور میں کم لاغت فیملی فلیٹس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہا پاکستان میں غریب کے لیے جیل آر طاقتور کے لیے اینارو ہے اسی وجہ سے ہمارا ملک تباہ ہوا آج سارا مافیا گھٹا ہو کر اینارو لینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ لوگ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ فرار ہونے والوں کو واپس لانے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی وفاقی وزیراعظم عمر کا ماس ویکسینیشن سنٹر کا دارہ کرونا پابندیوں پر نرمی کا اندیا دے دیا کہا کرونا ویکسینیشن بلکل محفوظ ہے کوئی سائر ایفیکس نہیں عوام جلدی ویکسین لگوائے تاکہ کاروبار کھلیں کاروباری بندشیں لگانا اچھا نہیں لگتا کوشش ہے جلد کچھ بندشوں میں نرمی کر دیں انہوں نے کہا کہ پوری تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان کو کوئی فرق نہیں وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں رمہ سال حج کے خواہش من پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری حکام کا کہنا ہے کہ سفدی عرب غیر ملکیوں کے لیے حج پولیسے کا اعلان پندرہ شبال یا ستائیس مئی تک کرے گا اگر اسٹرزنکا اور فائزر ویکسین لگوانے کی شرط آئیت کی گئی تو پاکستانی حج کر سکیں گے آزمین کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگائی جائے گی ویکسینیشن کی وجہ سے کوئی پاکستانی حج کرنے سے محروم نہیں رہے گا شہدری سرور نے گورنر ہاؤس لاہور میں فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے مشاورتی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا میں ایسے حکومت کا حصہ نہیں ہو سکتا جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے اجلاس میں جسٹس ریٹارڈ ناصرہ اقبال بیریسٹر آمیر حسین اور سینیٹر ولید اقبال اور خرم نواز گنڈا پور سمیت دیگر سیاس رہنماؤں ماہرین تعلیم آر سینئر صحافیوں نے شرکت کی فلسطینیوں سے یک جہتی کے لیے انجمان تاجران کا جمعہ کو کاروبار بند رکھنے کا علاہ نال پاکستان انجمان تاجران کے مرکزی صدر خالد پرویز ملک اور انجمان تاجران لاہور کے صدر نے لاہور میں پریس کانفرس کی کہا فلسطین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں حکمرانوں کو جگانے کی ضرورت ہے جنگ کرنا پڑی تو تمام مسلمان انگٹے ہو کر چلیں گے انہوں نے دکانداروں سے پیل کی کہ یہودی کمپنیوں کی مزدعات کا بائیک آٹ کریں اور موجود اشکیات طالف کر دیں پنجاب میں کرونا ویکسین کا سٹاک ختم ہونے کی خبریں بے بنیاد قرار محکمہ زہد پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے میں روزانہ تقریباً ایک لاکھ شہریوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے صوبے کی عوام کے لیے وافر مقدار میں ویکسین دستیاب ہے اس ریزنکا ویکسین کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں پنجاب کی عوام کو محفوظ آرمیاری ویکسین لگائی جا رہی ہے پاک افغان سرحد پر ٹریڈ زون کا قیام امریکہ کو پاکستان کی حمایت درکار امریکی سینیٹر کرس ہالن کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر دین ٹریڈ زون بنائے جا رہے ہیں ٹریڈ زون بنانے کے لیے پاک افغان سیاسی حمایت درکار ہے امریکی سینیٹر کا کہنا تھا کہ پاکستان سے تعلقات کو فروغ دینے کے خواہش مند ہیں اور ٹریڈ زون کے قیام کے لیے پاکستانی قیادت سے رابطے میں ہیں جبکہ سینیٹر کی امور خارجہ کے میٹی میں پاک امریکہ تعلقات پر باتچیت جاری ہے پنجاب اسمبلی کے تمام ارکان نے فلسطین پر اسرائیلی جاہیت کے خلاف غم وقصے کا اصغار کیا اس ماقع پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان ایک پیش پر نظر آئے مضمتی قرادات سپیکر اسمبلی نے خود ایمان میں پڑھ کر سنائی قامیت حساب بیورو کے ایگزیکٹیف ووڈ کا اہم اجلاس اجلاس میں چیرمن نیب کا کہنا تھا کہ نیب کا کسی سیاسی جماعت یا گروہ سے نہیں بلکہ صرف ریاست سے تعلق ہے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن نیب نے کہا کہ ملک سے بدنوانی کا خاتمہ نیب کی اول انترجی ہے نیب نے بڑی مچھلیوں کے خلاف اور بھروپ مالیت کے ایک ہزار دو سو انہتر ریفرنسز عدالت میں دائر کیے نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے پی ایس ایل سکس کے بقیہ میچز کا انقاض مشکلات کا شکار مدہدہ عرب امرات حکومت کی سخت شرائط کے باعث پی ایس ایل سکس کے بقیہ میچز میں رکاوٹ بننے لگی پی سی بیزرائے کے مطابق وقت بھی کمی کے باعث کی لاریوں ہار آفشنز کی ویکسینیشن سمیت سپری معاملات کو پورا کرنا مہم کی نہیں معاملے پرکٹ بورڈ نے فنچائزرز مالکان سے مشاورت کے لیے آج اہاں اجناس طلب کر لیا خانپور مہر رہر کی داد روڈ کے رہائشی نوجوان سندیب کمار نے مالگاڑی کی زد میں آ کر خودکشی کر لی نوجوان کی لاش ملنے پر پولیس کو اطلاع دی گئی اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش کو بیر کی اسبطال پہنچایا اور پوسٹ مارٹن کے بعد لاش کو برسہ کے حواہ کر دیا سہیون پولیس کی جانب سے منشاعت فروشوں اور جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری چار جواریوں اور دو منشاعت فروشوں سمیت آٹھ ملزمان کو گریفتار کر لیا گیا اس اس پی جام شورو جعوید احمد بلوچ کی خصوص اداعیت پر اس اچو سہیون کی سربراہی میں سہیون پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن جاری اور ڈشکوٹ پتنگ بازی کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے مساجد میں اعلانات کا سلسلہ جواری اعلان میں دکانداروں اور لوگوں کو اندیا دیا گیا کہ پتنگ فروش کرنے اور اڑانے سے پرحص کریں با سورت دیگر خلاف ورزی پر والدین کے خلاف مقدمات درش کیے جائیں گے